دور میں نو سال کی بچی کے ہتیاں کے معاملے میں بڑا کھلا سا ہوا ہے بچی کے ہتیاں اس لئے کر دی گئی کیونکہ وہ فری فائر گیم میں لگاتار ہار رہی تھی اس لئے کے چلتے پڑوس میں رہنے والے چھ سال کے ایک بچے نے فتھر سے کچل کر نابالی کی ہتیاں کر دی بچے نے ہتیاں کرنے کے بعد قبول کر لی ہے واردات سے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی کہ اس پرکار کے کھیلوں سے بچوں میں انساطمک پروتی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مرد بچی کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ وہ بچی کے لاش کے پاس ایک گھنٹے تک بیٹے رہے لیکن ایک گھنٹے بعد بھی ڈائل ہنڈیڈ موقع پر نہیں پہنچی خلال موقع پر ایس پی اور ایف ایس ایل کی ٹیم پہنچی جہاں انہوں نے شوکو دیکھ کر اسے ہتیا کا معاملہ بتایا جس کا کھلاسہ اکھرکار ہو گیا بچی کے پڑوس میں ہی رہنے والے اس کے چھ سال کے دوست نے اس کی جان لے لی وہ بھی ایک کھیل میں ہارنے پر پیلے تو ہم نے پورا سب طرف ڈھونڈا پھر نے پتہ چاہا ہر گھر کے پیچھے ہوتا ہے تو ہم آدھے لوگ ادھر گئے اور آدھے ادھر آ ہم تو ابھی نئے نئے آکے بسے سال بھر ہوئے سال کوئی مطلب نہیں ہے لگبک چھ سال کی بچی ہے جس کی یہاں پر ہتیا کر دی گئی ہے پتھونوں سے کچھل کر یہاں پر پولیس ابھی موقع پر ہے کچھ دی پہلے کی گھٹنا ہے ملوز گارہ اس میں بخم دستے حدتہ کا معاملہ پائے جانے سے لیکن پنچیبت کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ کچھ ہم کو کلو ملا ہے شیگری آرکے ہو گئے